اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان جیسے مرنی میں آپ کو اپنے میسیج میں مصدین کی باتا ہے میسیج میں بھی تو نہیں بھی کہ ہمارے م Erfahrنگ شو میں دیفرنٹ سیگمٹ سو جائے ہیں ہمیشہ جب بھی کوئی بھی ہم دیفرنٹ سیگمٹ یہاں پر پریزنٹ کرتے ہیں وہ آپ کی آوینس کو جن ریجرا ہے لائک آپ کو کچھ نہیں معلوم تو وہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے چاہے وہ ہیل ہو چاہے وہ بیوٹی ہو چاہے وہ ڈالنٹ ہو سکلز ہو انٹرپنورز وومنز ہو یا سپورٹس یا یوت ہو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم گوڈ مورننگ بٹ سبی کے مورننگ شو میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں جو واقعی میں ٹیلنٹیڈ انڈیڈرونگ ہیں اور انسپریشنل لوگوں کے لئے جب بچے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہماری یوت جب کنیکٹ ہوتی گوڈ مورننگ بٹ سبی میں تو وہ سوچتی کہ کیوں نہیں ہم بھی آگے آئیں اور اپنے ٹیلنٹ کو ہائیلیٹ کریں اور ہماری وجہ سے بہت سارے لوگیں کوششن مارک میں مبتلائی رائٹ کے کچھ لوگوں کو سپورٹس میں وومنز کا آنا پسند نہیں ہے کیا کروگی آپ نے ہانڈی روٹی کرنا ہے یہ آج کے میسیج میں میں آپ کو آپ سے بات یہ کر رہی ہوں کیونکہ آج سیگمنٹ بھی جب میں بریک کے بعد واپس آنگی تو آپ کو ایک سیگمنٹ ہے سپیشل جو ہے سپورٹس سے ریلیمنٹ ہے اس میں مرد حضراتی نے یعنی کہ ہماری یوتھ کے میری نہیں فیمیل بھی بڑے جوش و خروج سے آگے بڑھ رہی ہیں لیکن ایسا کیوں ہے ہم لوگ کیوں یہاں پر ایک ڈیوائٹ کر لیتے ہیں ہر جگہ پر میں نے دیکھا ہے دیتے تو ہیں ایسے نہیں کہ ہمارے خواتین کو ابھی تک نہیں وہ ملا مقام ایسا نہیں ہے بہت سارے فیملیز میں بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے چاہے وہ ڈاکٹر سپیلڈ ہو لیکن کچھ فیلڈز کو کچھ پروفیشنز کو کچھ گیمز کو مقرر کیا جاتی ہے ہاتھ مقرر کر دی اگر میں یہ کہوں کہ میری بیٹی بڑی ہو کے جیلوکراتے سیٹھے تو بہت سارے لوگ ہیں یہ کیا پیت ہوئی کیا کرو گے آپ نے اس کو تو شادی کرنی ہے اس کو جیلوکراتے سکھا کے کیا کرو گے اچھا اسے ہاکی میں ڈال کے کیا کرو گے کٹ کٹ میں کیا کرے گی یہ اس کوش میں جائے گی ٹیبل تنس کے لے گی اب اپنی بیٹیوں کو ایسے کپرے پہناؤں گے تو یہ جو کوسچن مارک ہے بہت زیادہ عورت کے لیے بڑا پروبلم کریئٹ کر لیتا ایک لیڈی کے لیے اس کی بھی خواہشات ہے وہ بھی آگے بڑھ کے دیکھیں کیونکہ اور بہت سارے کنٹریز میں جو ہے خواتین بڑے بڑھ چڑھ کے جیسے سانیا مرزا بہت مرشانہ زبردست کیا گیم کھیلتی اور پہلے وہ ہندوستان میں تھی ہے پاکستان میں ہماری پاکستان کی خوبصورت اور ایک پریزنٹیبل پرسن ہے اور بہت اچھا گیم کرتی ہے دیکھیں ٹیلنٹ کی تو کوئی حد نہیں ہوتی جب وہ پاکستان میں ہیں پاکستان سے بھار ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو ہمارے لیے انسپریشن ہوتے ہیں ہم ان کو فالو بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے نوبل پرائزز بھی لیوتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ہم نیگیٹیوٹی میں لیں اور ہم کہیں ہم کیوں ناملے ہمارے پاکستان میں بہت سارے ٹیلنٹڈ ہیں اب عمران خان کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں شاہد آفریگی کو بہت پسند کرتے ہیں سوہب ملک کو بہت پسند کرتے ہیں اور یہ نہیں کہ صرف ہمارے پاکستان بہت سارے کنٹریز میں بھی پسند کرتے ہیں بات ہو رہی ہے کہ ہم لوگ جب بھی ٹیلنٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم خاوتین کو جو ہے وہ زیدہ اوبلائج نہیں کرتے ہیں تو آج بھی میرے پاس ایک سیگمنٹ ہے ہم دیکھیں گے کہ خواتین کو کتنا جو ہے آگے بڑھنا چاہیے ان سے پوچھیں گے افکورس انہی سے بات کریں گے آپ بھی ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی کیا چاہت ہے کبھی کبھی یقین کریں ماں اپنی اتنی سیکریپائنس کر رہی ہوتی اپنی بیٹی کیلئے کہ میری بیٹی کی خواہش ہے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے سنگنگ میں یا کسی بھی فیلڈ میں لیکن ان کے والد صاحب نہیں مان رہے تو یہ والد صاحب جو ہے نا وہ آفکورس باہر جاتے لوگ او کیا بات ہے سنینے آپ کی بیٹی ہی جو ہے وہ چیزے ڈیو 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 ایف کہلے چلی گئی ایسا مطلب اس کو اس طریقے سے پنچ کیا جاتا ہے آنجا رہیسٹی میٹ کیا جاتا ہے لیکن کوش فادر ہوتے ہیں کہ بیٹی میری اور اس میں ایک بڑی زبردست موو بی بینی ہے نام نہیں لینا چاہوں گی اور اس میں بھی اس طرح دکھایا کہ خواہتین کہ اس کے اپنی بیٹیاں تین ہوتی ہیں تو وہ کس طرح ان کو آگے بڑھنے ہی میں ہلپفل ہوتے ہیں تو آپ اپنا گھر ہے آپ کے اپنی مرضی ہے آپ کو جس طرح آگے بڑھنا ہے آپ بلکل کام کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں صرف عورت کو ہر جگہ سپورٹ کی ضرورت ہے چاہے وہ والد کی صورت میں ہو چاہے بھائی کی صورت میں ہو چاہے ہزبینٹ کی صورت میں ہو یا بیٹے کی صورت چاہے عورت کہیں پر بھی ہو چاہے ہمارے مذہب سے ہوئے کسی میں اس کو ہمیشہ شرٹر کی ضرورت ہے یہ کینگ کریں صرف آپ کے پیچھے تھوڑا کھڑے ہو جائنا با خدا وہ کبھی بھی جب بھی آگے بڑھے گی وہ ضرور یاد رکھے گی کہ مجھے کسی نے سپورٹ کیا لیٹس یہاں پر لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویٹ سوی کے ساتھ موسیقی